بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کسی کو بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو وہ کچھ کر چکے ہیں جو دشمن اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کے دنوں میں بھی نہیں کرتا ہسپتالوں پر جنگ کے دوران بھی حملہ نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان میں یہ کیا جاتا رہا ہے وکلا لاہور میں دل کے ہسپتال پر حملہ کر کے یہ روایت بھی توڑ چکے ہیں پی آئی سی پر جب حملہ ہوا تھا تو ان پڑے لکھوں کی جہالت کو دنیا نے دیکھا تھا جس میں کئی مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے باقی جان بچانے کے لیے چھپتے رہے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس بلاک پر وکلا کا دھاوہ چیف جسٹس کے چیمبر میں بتمیزی اور توڑ کھوڑ بھی ہائی کورڈ کی تاریخ میں سیاہ ترین باب ہے یہ بات سب مانتے ہیں کہ چیمبر غیر قرونی زمین پر تعمیر کیا گئے تھے لیکن وکلا نے لڑائی کے لیے وہ بہانہ بنایا جس طرح کا واویلہ خواجہ آصف کی امارتیں گرائے جانے کے وقت اور کھوکر برادران کی امارت گرانے کے وقت کیا گیا تھا کہ ہمیں فائلیں کاغذات اور پیسے نکالنے کا وقت نہیں دیا گیا حالانکہ ان کو کئی دن پہلے اطلاع دے دی جاتی ہے اصل میں کام کی سب چیزیں نکال بھی لی جاتی ہیں لیکن یہ سب طریقے پریشر ڈالنے کے لیے اختیار کیا جاتے ہیں مختلف جرائم پیشہ لوگ اسی طرح کی طریقے استعمال کرتے ہیں جیسے منشات فروشوں پر پولیس چھاپا مارے تو ان کی خواتین سامنے آ کر ایسا ڈراما کرتی ہیں کہ پولیس اگلی تفہر ریٹ کرنے کے لیے سو دفعہ سوچتی ہے چھوڑ دیں کہ یہ جو بچوں کا پار کے اس پر کیسے قبضہ کیا ہوا ہے کب کا قبضہ ہے یہ چھوڑ دیں ہر چودری صاحب کی مومنٹ میں وہ بھی تھے ان سے پوچھ لیجئے خیر کرد صاحب سے پوچھ لیجئے اتزاز حسن صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس تحریک کا ہمیں فائدہ کیا ہوا اس تحریک نے کیا فائدہ پہنچایا اور کیا نہیں وہ ایک فکرہ کہا کرتے تھے تارک محمود صاحب کہ وقلا کو ہم چیمبر سے نکال کر سڑکوں پر تو لے آئے واپس چیمبر لے جانا بھول گئے پی آئی سی کا آپ کے سامنے واقعہ لاہور کا ہوا پین بندے ڈیتھ ہو گئی جس طرح دل کے ہسپتال میں وکیل گئے شیخ پورا میں جس طرح کانسٹیبل کو مارا وکیلوں نے پنڈی میں جس طرح بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مارا میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتی ہیں سوچئے موٹسیکل پر بیٹھا باپ اور اس کو تھپڑ موں پہ مارے کہ آپ ادھر سے کیوں گزر رہے ہیں گالیاں دینا تھپڑ مارنا ڈنڈے مارنا ہڑتالیں کرنا فائز عیصہ صاحب اور مقبول باکر صاحب سپریم کورٹ میں بلدیاتی نظام پر بحث سن رہے تھے تو انہوں نے کچھ فکریں کہے میڈیا کے حوالے سے بھی تباہ حال جمہوریت تباہ حال میڈیا تباہ حال بلدیاتی انتخاب نظام ان کے بگول اس سارے پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یہ ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سب باتیں سارا آنکھوں پر لیکن سر نظام انصاف میں بھی کوئی اب آئیڈیل صورتحال نہیں رہ گے دادے کے مقدمے پوتے بھگت رہے ہیں اور امریکی ورلڈ جسٹس کے تحت ہم 128 ملکوں میں انصاف کی فرامی میں 118 پہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں 126 پہ ہیں سر پلیز ادھر بھی آئیڈیل صورتحال نہیں اپنے گھر میں بھی نظر ماریں جانوروں پر بھی لیتے ہیں درختوں پر باقی ساروں پر نوٹس لیتے ہیں آتر مللہ صاحب کے چیمبر تک بات پہنچ گئی ہے تو سر سپریم کورٹ یہاں سے ایک کلومیٹر دیڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ساکبشیر کے مطابق یہ اطلاعات بھی ہیں آتر مللہ کا گربان بھی پکڑا گیا ہے جو چیف جسٹس کے گربان پکڑنے کے حوالے سے بھی اطلاعات موجود ہیں بتمیزی بھی کی گئی گالیاں بھی نکالی گئی چیف جسٹس کے گمرے کی حالت دیکھیں یہ ٹوٹے ہوئے شیشے دیکھیں جو یہ مٹی نظر آ رہی ہے یہ وکلا کے جوتوں کی مٹی ہے یہ لسی ڈی دیکھیں یہ بھی وکلا نہیں توڑی ہے سعید بخائرین نے لکھا گنڈا گردی اور غلی زبان کے استعمال کے بعد کالے کوٹ والی کچھ کالی بھیڑوں کے انوکھے مطالبے زلائی اندظامیہ چیمبر کی دوبارہ تعمیر کے ساتھ فی چیمبر پانچ لاکھ ہر جانہ بھی ادا کیا جائے فوٹبال گراؤنڈ کی باقی زمین پر ایف ایٹ میں ینگ لائرز چیمبر بنائے جائیں چیمبر منتقلی کے لیے دس لاکھ اور زمین دی جائے انکر پرسن امیر عباط نے لکھا یہ ہے پاکستانی دارالحکومت اور یہ ہے اس کی ہائی کورٹ یہ رہے قانون کے رکھوالے وکیل کر لو جواب کرنا ہے کوئی ادارہ اور کوئی فرد قانون کے مطابق چلنے کو تیار ہی نہیں ہر شخص میں چھوٹا یا بڑا بدماش جنم لے چکا ہے انویر لودی نے لکھا آج اسلامبال ہائی کورٹ پر وکلا نے حملہ کیا چیف جسٹس اپنے چیمبر میں محسور ہو گئے وکلا کو تہین عدالت کا نوٹس نہیں ملے گا کہیں حکومت سے جواب تلبیہ ہی نہ ہو جائے کہ آپ نے ججز کی زندگی کی زمانت کیوں نہیں دی وکلا توڑ پھوڑ پر ملیہ حاشمی نے کہا خبردار اسے توہین عدالت ہرگز نہ سمجھا جائے عدالت نے سیڈی اے کو حکم دیا کہ غیر قانونی تعمیرات گراؤ وکلا جوابا ججز صاحب کے دفتر پر حملہ آور توہین کہا توہین عدالت صرف تب ہوتی ہے جب عام آدمی اربوں روپے کی کرپشن کیسز بند ہونے پر سوال کرتا ہے یہ توہین عدالت کی سہولت صرف گریب آدمی کو ہی محسر ہے آج تو عدالت کی توکیر بلند ہوئی انہم شیخ نے لکھا گنڈا گردی کا لائسنس چاہیے تو کالا کوٹ پہن لیں وکلا گردی کو کون قابو کرے گا سب نے باپ کا راج سمجھا ہوا ہے یہی بار چھوٹے چھوٹے حکومتی اقدامات پر پریس ریلیز جاری کرتی ہیں یہی جج چھوٹے چھوٹے حکومتی بیانات پر توہین عدالت کے نوٹس بھیجتے ہیں لیکن یہاں بار اور عدالت دونوں خاموش رہیں گے یاد رکھیں چند دن پہلے سینٹ الیکشن پر پاکستان بار کونسل نے صدارتی آڈیننس بدنیتی پر قرار دے دیا تھا پاکستانی بار کونسل کا جس چیز سے کوئی تعلق نہیں یہ ہار اس بات پر بولتے ہیں لیکن جہاں بار کونسل کا کام ہوتا ہے وہاں یہ اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں جو انہوں نے آج کیا دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ